امیر محمد علی ایک نومک اینڈ وار یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں نے چنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال گزر رہی ہے اور ہم اپنے اندر ایک ڈپریسنگ فیل کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو کوویڈ کوویڈ تھا اس سے پہلے ہی مسلسل ہمارے یوت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے ان کو یہ فیل ہو کہ ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ کہاں اس کو یوٹلائز کریں تو ایک نومک وار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آنے والے چیلنجز ہیں آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہو تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے پی ٹی فائیف فائیف پروینسز انٹر لنکنگ پروگرام جس میں ہمارہ گلگید بلتستان اور کشمیر کو بھی ہم نے اپنے ساتھ لیا ہے پی ٹی فائیف ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذرتے ہم اپنی یوت کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ پاکستان کا پوٹینشل کیا ہے اور پاکستان ہے کیا اور وہ کس جگہ ایگزسٹ کر رہا ہے دیکھیں پاکستان سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دنیا میں اللہ پاک نے جب سورہ رحمان اتاری تو جب اللہ پاک کہتا ہے کہ فبیعیہ اللہ ربکو ماتو قذبان تو میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو دیکھیں کہ اس میں کتنی خوبصورت جھیلے کتنے خوبصورت پہاگ کتنے خوبصورت کتنے سمندر دریا ریگستان اور زمین کا سینہ چیر کے ہمارے ملک کے لئے اس میں غلہ ہوگاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر اب سورہ رحمان کو اگر آپ سب سے پہلے میں اپنے یوت کو کہتا ہوں کہ اگر وہ بزنس پاکستان کے بزنس کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ اللہ پاک سورہ رحمان میں کیا پیغام دے رہا ہے یہ وطن آپ کا ہے جیسے شاعر نے کہا تھا کہ یہ وطن تمہارا ہے اس طریقے سے ہم پی ٹی فائف کو سمجھیں گے میں اپنے یوت کو جو دنیا کی سب سے بڑی یوت ہے اگر میں سب سے بڑی اس لیے کہتا ہوں ہم ایک لارجس یوت ہے ہم دنیا میں ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پر ہم اس کو بہترین طریقے سے یوتلائز کر سکتے وہ جو پی ٹی فائف پروگرام ہے اس میں پراپرٹی ٹریڈ ٹورزم ٹرانسپورٹیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خاص طور پر وہ ٹیکنالوجی جو ہم ایک اگری کرچر کنٹری ہوتے ہوئے اب تک اس اسکیل کو ٹیچ نہیں کر سکے ہیں آج اس چیز کو سمجھ کے میں نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پی ٹی فائف کے پروگرام کو مختلف سبجیکٹس پہ مختلف سیگمنٹس کو میں آپ کو دوں گا جس میں آپ کو پاکستان کی پراپرٹیز کے بارے میں پاکستان کے ٹریڈ کے بارے میں خاص طور پر ہمارا موڈن ایگری کلٹری ٹریڈ ہماری ٹیکنالوجی کیوں پیچھے رہ گئی ہے اور ہماری یوت کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اب انٹرس لے کیونکہ اب چیلنجز بلکل ڈیفرنٹ اس پر چلے گئے ہیں اور میڈیا وہ واحد رستہ ہے جو آپ کو روشنیوں کے سفر میں لے کے جاتا ہے وہ روشنی کا سفر جو آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک پوری پالیسی پوری ایک بزنس پالیسی ہر چیز ہر ذابطہ اخلاق آپ کو سمجھایا ہے تو وہ جو گیپ ہے جو یوت کو اب تک وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہم انشاءاللہ پاکستان کی یوت کو پاکستان کے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آئیں گے اور اوپر لے کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انڈیویویل نو ہم مختلف پروگرام کریں گے جس کے مختلف سمینارز ہوں گے اور سمینار ہم کراچی لاہور اسلامباد فیصلہباد گوادر گلگت پشاور جو ہمارے مین سٹیز ہیں ہم اس میں انشاءاللہ یہ پی ٹی فائیو کے پروگرام کرنے جا رہے ہیں میرا آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کائنڈلی پلیز اس چیز کو سمجھیں کہ اب چیلنجز اور سجیشنز جو میں بار بار بات کہتا ہوں دیکھیں باتیں کرنا مختلف چیزیں بتانا کہہ دینا وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرنا یہ میری یوت کا کام ہے کیونکہ آئندہ جو چیلنجز ہیں اب ہمارے یوت کے اوپر ہے کہ وہ ان چیلنجز کو کیسے ایکسیپٹ کرتے چوائیس آور یور کیریئر بیفور اس ٹو لیٹ تو آل پاکستانی اس ٹو مچ لیٹ لیکن اب انشاءاللہ کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور آگیا ہے ہر چیز مایکرو سیکنڈ کے اندر دنیا میں ڈیلیور ہو سکتی ہے تو آپ کا ٹیلنٹ نہیں چھپ سکتا انشاءاللہ میرا یہ پروگرام ایکنومک وار آپ یاد رکھیے گا اور پی ٹی فائی پی ٹی فائی کیا ہے میں ونس اگن آپ کو کہتا ہوں پروپٹی ٹریڈ ٹوریزم ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی اچھا دیکھیں ٹرانسپورٹیشن بھی تین چار قسم کی ہے سی ٹرانسپورٹ آپ سمجھیں ہمارے بچے ابھی تک سی ٹرانسپورٹ کو نہیں سمجھ سکے دیکھیں چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں دنیا کی اندر پاکستانی ویسلز کی کمی ہے پاکستان جتنی پروڈیکشن کرتا ہے پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود اپنی پیرشبل آئیٹم کو دنیا میں اس طریقے سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تو بہت بڑا گیپ ہے اور ہمارے ٹیلنڈ نے یہ گیپ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا سوں گو جس میں آپ کے ایکسپورٹ آپ کی لوجسٹیکس اور آپ کو کیسے ان چیلنجز کو ایکسپ کرنا ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اپنے پاکستان کو جو دنیا میں ایک اچھوٹا ملک ہے آپ اسے آپ اسے ایزی نہ لیں دیکھیں گوادر ایک ایسا سبجیکٹ ہے ہم دنیا کے لارجس ڈیپ ڈراف میں سے ہیں اور ہم جو اس وقت پوری دنیا کے ٹریڈ کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہم ایکنومک کوریڈور ہیں لوگ کہتے ہیں نا ہم انشاءاللہ پاکستان دیکھیں انڈیا رشیا چائنہ ہم آل موسٹ ہاف پاپولیشن کو کور کرتے ہیں تو ساری ٹریڈ انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی اور اللہ تعالی نے ہمیں بیس ویدر کنڈیشنز دیئے اور یہ دیکھیں کہ اللہ پاک سورہ رحمان میں کہتا ہے کہ میں مقررہ وقت پہ سورج نکالتا ہوں تو پاکستان کو تو اللہ نے پانچوں سیزن دیئے نہ کوئی یہاں پہ ایسا کوئی برف کا سسٹم ہے نہ کوئی ایسا طوفان آتا ہے ابھی ریسنڈلی آپ کو پتا ہے کہ یہ سیلاب نے کتنا ایفیکٹ کی ہے ہمیں ہم انشاءاللہ اس میں بھی بہت بینیفٹ ہے ہمیں اپنے اپنے ایریاز کو ریزا وائرز کی صورت میں لے کے جانا ہے کیونکہ لیولنگ سسٹم کے اوپر پانی ڈاؤن ہو کے آ رہا ہے سترہ ہزار فٹ کی بلندی پہ جب برف جمتی ہے وہ پگلتی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور چھٹا ہمارا اینڈ ہے ٹیل ہے جہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ہمارے سمندر شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں ہم انشاءاللہ پی ٹی فائی پروگرام اپنے یوٹ کے ساتھ لے کے اپنے یوٹ کے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آئیں گے پاکستان زندہ بات